سامینِ زیوکار آج کی اس تقریر کا عنوان ہے حدیثِ جبریل یہ ایک مشہور حدیث ہے جس کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیمہِ حدیث نے ام السنہ کا نام دیا ہے یعنی سنت کی ماں جیسے قرآن کو ام الكتاب کہا جاتا ہے تمام کتابوں کی ماں ماں سے مراد تمام کتابوں کی اصل ام کا مطلب اصل بھی کیا جا سکتا ہے یعنی سنت کی اصل جو ہے اگر سنت کا خلاصہ سمجھنا ہو تو اس حدیث کو انسان سمجھ لے تو ساری کی ساری سنت انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے فلسفہِ سنت جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں آ سکتا ہے یہ حدیث اگرچہ اپنی توالت کے لحاظ سے موضوعات کے لحاظ سے بہت طویل ہے کوشش کریں گے کہ ان چند منٹوں میں پندرہ بیس منٹ کے اندر اس کا خلاصہ اور اس کا جوہر نکال کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اگرچہ اس کو بہت سے اور راویوں نے بھی روایت کیا ہے لیکن ان میں سے ایک راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا ایک شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی صفید تھے اور اس کے بالوں کی رنگت انتہائی سیاہ تھی اس کے جسم پہ اس کے کپڑوں پہ اس کے بالوں پہ گرد کا نام و نشان نہ تھا ایسے لگتا تھا کہ بس یہیں سے قریب سے اٹھ کے آیا ہے وہ مسافر نہیں تھا مسافر معلوم نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس وقت اس دور میں سفر ہونٹوں پہ ہوتا تھا یا پیدل ہوتا تھا یا جانوروں پہ سفر ہوتا تھا اور گرد سے گرد کی آثار سے پتہ لگ جاتا تھا کہ انسان یہ آدمی کہیں سفر سے آ رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سفر سے نہیں آیا مسافر نہیں ہے کوئی اجنبی نہیں ہے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا کوئی لوکل بندہ بھی نہیں تھا ہم میں سے کوئی شخص اسے پہچانتا بھی نہیں تھا اور نہ وہ مسافر تھا ہم احران تھے کہ یہ شخص ہے کون دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص ہماری مجلس سے گزرتا ہوا آگے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ان کے بالکل قریب جا کے دوزانوں ہو کے بیٹھ گیا اور اپنے اپنے گھٹنے دونوں گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے جوڑ لیے اپنے گھٹنے ان کے گھٹنوں سے جوڑ کے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذانوں پر رکھ لیے اور سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے مل اسلام اسلام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ اسلام یہ ہے اس حدیث کو بڑے غور سے سنیے گا ایک ایک لفظ اس کا سننے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز ٹائم کرو اور زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو اس آدمی نے فرمایا اس آدمی نے کہا صدق تا آپ نے سچ کہا حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے ایک تو سوال بھی کرتا ہے اوپر سے کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے کوئی معلم کوئی استاد کسی بچے سے سوال پوچھے کہ یہ بتاؤ یہ کیا ہے تو اگر صحیح جواب دے دے تو استاد کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس نام کیا ہے اور پھر بھی اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے اس بات پہ کہ یہ شخص کون ہے اس آدمی نے دوسرا سوال کیا کہ ایمان کیا ہے مل ایمان اخبرنی عنی الائیمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے ہونے پر ایمان لاؤ اور فرشتوں پہ ایمان لاؤ اور کتابوں پہ ایمان لاؤ اور رسولوں پہ ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پہ اور اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لاؤ اس آدمی نے پھر کہا صدق تا اپنے سچ فرمایا لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ ماجرہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس آدمی نے تیسرا سوال کیا مل احسان احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت عبداللہ کعنک تراہو اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے گویا کہ تم اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے پھر یہ ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے اس آدمی نے کہا صدق تا آپ نے سچ فرمایا اس آدمی نے چوتھا سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس معاملے میں میں سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں یعنی تمہیں بھی معلوم نہیں ہے قیامت کب آئے گی مجھے بھی معلوم نہیں ہے قیامت کب آئے گی پھر اس نے کہا کہ کچھ نشانیاں ہی بتا دیجی یہ پانچوں سوال کچھ نشانیاں ہی بتا دیجی یہ قیامت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے اور جب ننگے پیر اور ننگے بدن اور انتہائی تنگ دست چرواہے انچی انچی امارتیں بنانے لگیں امارتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے لگیں تو سمجھو کہ قیامت قریب ہے یہ پانچ سوال اس شخص نے کیے اور پھر وہ شخص مجلس سے اٹھ کے چلا گیا کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ذرا اس شخص کو بلاؤ اس شخص کو ڈونڈ کے لاؤ اس کو کہو واپس آئے کچھ صحابہ گئے پورا مدینہ چاند مارا وہ شخص نہیں ملا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے یعنی جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی صورت میں آئے کس لیے آئے کہ لوگوں کو ان کا دین سکھایا جائے اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دین سکھانے آئے تھے یعنی پورا کا پورا دین ان پانچ سوالوں کے اندر موجود ہے یہ جو پانچ سوال ہیں یہ اس پورے کے پورے دین کا ہاتھا کرتے ہیں آئیے ذرا آپ واپس پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سوال ہیں کیا اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے اور یہ قیامت اور قیامت کی نشانیاں یہ کیا ہیں یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک بات کے لیے الگ سے ایک دن چاہیے کوشش کریں گے کہ مختصر سا اس کا اہاتہ کر لیا جائے سب سے پہلی بات اسلام کی ہے اسلام کیا چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہی دو اللہ کے واحد ہونے کی اللہ کے الہ ہونے کی اور میرے نبی ہونے کی گواہی دو نماز روزہ زکاة حج اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے اعمال ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے یہ سب چیزیں نظر آنے والی ہیں یہ سب چیزیں یعنی انسان کی مسلمان کی اس دنیا کی زندگی ان سب چیزوں پہ قائم ہے اسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے اسلام نے جو معاشرتی نظام دیا ہے اور سیاسی نظام دیا ہے اور اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اسلام نے جو شریعت دی ہے وہ سب کی سب ظاہری سلو پہ قائم ہیں ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہم نماز پڑھتا ہے اسلام اللہ کی اور اللہ کے رسول کی گواہی دیتا ہے زکاة دیتا ہے روزے رکھتا ہے حج کرتا ہے ہم کہیں گے کہ وہ مسلمان ہیں ایسا ہی ہے نا تو یہ ہوا اسلام ایمان کیا چیز ہے ایمان باطنی چیز ہے ایمان ظاہر نہیں ہوتا ایمان چھپا ہوتا ہے ہم کسی آدمی کے اندر یہ دیکھ نہیں سکتے کہ اس کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں ہے اللہ پہ ایمان کوئی ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا کوئی آدمی رسولوں پہ فرشتوں پہ کتابوں پہ اور قیامت پہ ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا ہمارے علم میں نہیں ہے اسی لیے اس دنیا کے نظام کی بنیاد ایمان پہ نہیں رکھی گئی اسلام پہ رکھی گئی ہے ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے کچھ چیزیں تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ اسلام عملی صورت ہے اور ایمان اقائد ہیں ایمان باطنی صورت ہے ایمان دل کے ماننے کو کہتے ہیں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ یا ان کے بیٹے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ ان میں سے کسی ایک نے کسی موقع پہ کسی جنگ کے موقع پہ ایک آدمی کو قتل کر دیا جب اس آدمی کو قتل کرنے لگے تو اس نے کہا شہر لا الہ الا اللہ و انہ محمد رسول اللہ اس نے کلمہ پڑھا ادھر ان کی تلواز چلی اور وہ آدمی شہید ہو گیا تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ اس طرح ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا ہے اس حال میں کہ اس نے کلمہ پڑھا تھا تو وہ اتنے نراز ہوئے ان صحابی سے ان کو کہنے لگے کہ اس وقت اس کو قتل کر دیا جب اس نے کلمہ پڑھا ان نے کہا نہیں وہ ویسے ہی پڑھا تھا موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ دیا ان نے اس کا دل چھیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے پڑھا ہے یا ویسے پڑھا ہے تو یہ جو کلمہ اس نے پڑھا ہے یہ اسلام ہے اور دل کے اندر دیکھنا کہ وہ واقعی اس کلمہ اس کے دل میں بیٹھا ہے یا نہیں اس نے واقعی نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اللہ کے الہ ہونے کی گواہی دی ہے یا نہیں یہ ہم نہیں دیکھ سکتے اس کا فیصلہ کل آخرت کے دن ہوگا آخرت کے دن انسان کے نجات کا دار و میدار ایمان پر ہے اس لئے دنیا میں آپ دیکھیں کسی لڑکی کی شادی کرائی جا رہی ہو کسی لڑکے سے تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ لڑکا مسلمان ہونا چاہیے تو ہم یہ کافی سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی کلمہ اس کو آتا ہو کلمہ پڑھتا ہو شہادت دیتا ہو نماز پڑھتا ہو روزہ زکاة حجیب جو ظاہری چیزیں اس کو پورا کرتا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہے ہم کبھی اس کا دل چیر کے نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں اس کے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں تو یہ ہے فرق اسلام اور ایمان کے درمیان میں جو ہم اردو میں استوال کرتے ہیں یعنی کسی آدمی کے ساتھ کوئی نیکی کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بڑا احسان کیا گیا یہ وہ احسان نہیں ہے احسان کا مطلب ہے اچھائی کسی کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنا اس کو احسان کہتے ہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی ہو اگر ایسا نہ کر سکو اگر اتنا یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے تو اتنا تو کم از کم ہو جائے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے تو یہ ہے احسان آج کل کے دور میں یہ اسطلاح ہے یہ اتنی معروف نہیں ہے اتنی جانی پہچانی نہیں ہے اس کے بدلے میں ایک اور اسطلاح استعمال ہوتی ہے جسے تصوف کہتے ہیں آپ لوگ تصوف سے امید ہے کہ واقف ہوں گے تو تصوف کا جو اصل نام ہے یا اس کا مسنون نام ہے وہ احسان ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں میں اس بات کی کتنی مثالیں موجود ہیں اب نماز کو ہی لے لیجئے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو دنیا سے غافل ہو جاتے تھے دنیا کا ہوش نہیں رہتا تھا کہ کیا ہو یہ احسان ہی تھا جس نے صحابہ کی نمازوں کو ایسا بنا دیا کہ تیر جسم سے پار ہو جاتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہوا نماز میں کھڑے ہیں اور جسم کا حصہ کٹ دیا جاتا تھا ان کو ٹس سے مس نہیں ہوتی تھی کیا تھا کہ یہ ان کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں ہم اپنے مالک اپنے آقا کے سامنے اپنے خالق کے سامنے حاضر ہیں ان کو دنیا سے اس کا رشتہ کٹ جاتا تھا اور ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے اس پوری مسجد کے اندر اگر ایک موبائل بولنا شروع کر دے تو ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں کئی کوس دور سے اگر کسی گاڑی کی آجائے ایمبلنس کے سائرن کی آجائے تو ہماری نمازیں خراب ہو جاتی ہیں ہماری نمازوں کی یہ حالت ہے اور یہ صرف عبادات میں یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو عبادت کا مطلب صرف یہ نماز روزہ زکاة حج نہیں ہے بلکہ اسی عدیس کے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ عمل کرو ایسے زندگی ہے عبادت کا مطلب غلامی ہے اللہ کی غلامی ایسے کرو جیسے تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ آقا ہمارے سر پہ کھڑا ہے جیسے کوئی مزدور جب مزدوری کرتا ہے اس حال میں کہ اس کا مالک ہے یا مزدوری کرانے والا ہے جو آدمی وہ سر پہ کھڑا ہو تو جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے بلکل ویسے تم زندگی گزارو نہ صرف مسجد میں نہ صرف نماز کے دوران بلکہ اپنی ساری زندگی سو کے اٹھنے سے لے کے دوبارہ سونے تک کی ساری زندگی ایسے گزارو جیسے ہمارا مالک جیسے ہمارا آقا جیسے ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہے یا وہ ہمارے ساتھ ہے یا وہ ہمارے سر پہ موجود ہے اس بات کا نام احسان ہے یعنی دین کیا ہوا دین ہوا اسلام اور ایمان کا مجموعہ ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہوا اور اس دین میں پختگی پیدا کرنا اور اس دین میں اس درجے تک پہنچانے کے لئے مجاہدہ کرنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس کو اس کا نام احسان دین کو پختہ کرنے کا نام احسان قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کے سامنے جو شروع میں آیت تلاوت کی گئی تھی کہ تم آراب بدو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے یہ آپ دیکھیں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق یہ نہ کہو لے آئے ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ایمان تو ابھی ہمارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے اس لئے اس دنیا میں جب کوئی آدمی جب کوئی مسلمان نماز روزہ اور زکاة اور حج یہ چیزیں ادا کرتا ہے تو ہم اسے مسلمان کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں نبوت کے دور میں جو منافقین ہوا کرتے تھے وہ نمازوں کی پربندی کرتے تھے وہ زکاة ادا کرتے تھے اور وہ روزے بھی رکھتے تھے اور حج بھی ان کو نمازیں پڑھنی پڑتے تھے کیونکہ اس دور میں ایسے مسلمان نہیں ہوتے تھے جو بنمازی ہوں اس دور میں نماز کو کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز سمجھا جاتا تھا جیسے ہم کسی چیز کا وزن کرنا ہو تو اس کے لئے ترازو استعمال کرتے ہیں کسی چیز کا کھرہ کھوٹا دیکھنا ہو تو ہر ایک چیز کے لئے ایک ترازو بنائے ہر ایک چیز کے لئے ایک میزان ہے تو اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے کا ترازو کیا تھا نماز کسی آدمی کو دیکھنا ہو کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں تو دیکھتے تھے کہ یہ نماز پڑھتا ہے نہیں اس لئے منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑھتی تھی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لئے آج کل کے دور میں تو منافق بننا بہت ہی آسان ہے نہ نماز پڑھنی پڑھتی ہیں کیونکہ مسلمان کوئنسا نماز پڑھتے ہیں نہ اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز تھی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے شاید سنی ہو کہ جس آدمی نے جان بوجھت کہ ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اتنی سخت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو یہ ہے ہمارا دین یہ وہ دین ہے جو جبریل علیہ السلام اس حدیث میں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے ہمیں سکھانے آئے تھے صحابہ کو اور ان کے بعد آنے والے قیامت تک کے لوگوں کو سکھانے آئے تھے یہ وہ دین ہے تو دین کتنی چیزوں کے مجموعے کا نام میں آپ سمجھ دیں پانچ سوالوں کا جواب جو ہے وہ دین ہے کون کون سے ایمان اسلام کیا ہے دوسرا ایمان کیا ہے تیسرا احسان کیا ہے چوتھا قیامت تب آئے گی اور پانچ کیامت کی نشانیا کیا ہے تو یہ ساری چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے میں نے کوشش کی ہے کہ مختصر سا آیا اس حدیث کا تعرف آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے حالان کہ یہ حدیث بہت وسیع ہے اور اس کے مضامین کا حاطہ کرنا اتنے چھوٹے سا وقت میں ممکن نہیں ہے تو یقینا وہ لوگ جو ابھی آ رہے ہیں یا جو دو چار پانچ منٹ پہلے آئے ہیں ان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ اس لیے کہ وہ ایک ترتیب سے بات کی گئی تھی سمجھانے کے لیے بات کی گئی تھی اگر وہ شروع میں آتے تو شاید ان کو بات سمجھ میں آتی اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ خطا ہوئی اس پولنے میں اللہ عطا فرمائے سنا پیدا کر گئے گئے آتھ آتھ